اسلام علیکم دوستو میں ہوں سہیل گروچ اور آپ دیکھ رہے ہیں سب رنگ دیلی اور دوستو آج میں اس رات کے وقت بکان کے خاص چاک پر کھڑا ہوں اور ایک خاص چیز آپ کو دکھانا چاہتا ہوں اور جب وہ چیز آپ دیکھیں گے تو یقیناً آپ مجھے بھی دعائیں دے گے اور ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے پر مجبور ہو جائے گے دوستو میں اس وقت کھڑا ہوں ہوں ساتھ کے بیرڈا چاک پر اور میں جو آپ کو دکھانے جا رہا ہوں وہ یہ تھلکان کی سب سے خوبصورت مسجد ہے جو یہ سامل بھئی آپ کو دکھائیں گے اس کو کیپچر کریں گے تو اس خوبصورت مسجد کو بنانے میں دوستو کم از کم 20 سے 25 سال لگے ہیں یہ مسجد جو ہے یہ میری آنکھوں کے سامنے پڑھنا چاہتا ہے اس طرح کی ہماری نفیہ پاک کے جو روزہ کے بارک ہے اس سے جو ان کے روزہ کے کتابے کی جو شبیہ بنائی ہوئی ہے اور یہ مینار بنایا ہوا ہے یہ مینار بھی نہیں تھا اور یہ جو ہماری نفیہ پاک کے روزہ کا ٹرم بنا ہوا ہے وہ بھی نہیں تھا تو اس مسجد کو 20 سے 30 سال لگے ہیں اس حالت میں آنے کے اور اب یہ مہتان کی سب سے خوبصورت مسجد ہے آپ جب بھی اس مسجد کو یا دیکھتے ہیں اور یا اس مسجد کے قریب سے گزرتے ہیں یا اس چوٹ سے گزرتے ہیں تو ایک دفعہ جب آپ اس مسجد کو دیکھتے ہیں تو سبحان اللہ کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں بہت خوبصورت مسجد ہے میں بھی جب اس مسجد کو دیکھتا ہوں تو میں بھی سبحان اللہ کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہوں بہت خوبصورت مسجد بنائی ہے جس کا آئیڈیا ہے بہت خوبصورت ہے آپ منتان آئیں تو اس مسجد کو لازمی ایک جمعہ بزرک کریں بہت خوبصورت مسجد ہے ملتان کا مجبور دیرہ ٹا چوک ہے آپ دیرہ ٹا چوک سے آئیں گے تو یہ مسجد آپ سے سامنے ملے گی آپ اس کے اندر نماز بھی پڑھ سکتے ہیں اس کو اندر سے ویژٹ بھی کر سکتے ہیں یہ مسجد ملتان کی شان ہے اور میں جب اس مسجد کو دیکھتا ہوں تو میرا دل اندر سے تھنڈا ہو جاتا ہے جب میں اپنے نبی پاک کے روزے کی شبی دیکھتا ہوں یا ان کی جو مماصرہ دیکھتا ہوں انہوں نے مسجد کے اندر بنائی ہوئے جب میں اس کو دیکھتا ہوں تو میرا دل کھنڈا ہو جاتا ہے تو میں آپ سے بھی یہی گزارش کروں گا آپ ملتان ہیں ایرہ ٹا چوک ہیں اور اس مسجد اس خوبصورت مسجد کو ضرور ریجٹ کریں شکریہ ٹا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ اس طرح کی خوبصورت ویڈیوز آپ کو ملتی رہے